راک بہت دیر ہو چکی ہے لیکن تبرکن و تائمومن فخیر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر کے انشاءاللہ اس جلسے کو آخر کام کرے گا کیونکہ ورکنگ ڈے ہے کل اور مجھے اس کا احساس بھی ہے انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں کچھ تھوڑی سی دیر لے کر جو ہے نا اس کو پروگرم پوزہ ہے نا ختم کریں گے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو خائم بزات لکل شیئی منه الودود وهده لا شريک له هو الحی الخیوم الوجود والسلوات والتحییات والا افزل الانام محمد المصطفى خاتم انبیائی وخاتم ولایت نزی کانا الا بیند من ربی خلیفت الرحمن سمیع النبی المعود مجیئه بی آخر الزمان وَالَا آلِهِمَا وَأَصْحَابِهِمَا أَجْمَئِينَ رَاشِدِينَ سَالِحِينَ هُمْ أَصْحَابُ الْيَقِينِ اسْتَائِدُ الظَّرَّةَ الدِّينَ دینی بھائیو امام حسین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت تاریخ اسلام میں آج چودہ سو سال سے ہر سال ہر روز یاد کیا جاتا ہے آپ کی شہادت کو آپ کی شہادت کی وجہ ہی ہے کہ دین اسلام زندہ ہے آج تک اور جو دشمنان اسلام تھے دشمنان اسلام چاہتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے لیکن امام حسین نے اپنی اور اپنے اہل وعیال کی خربانی دے کر اس دین کو بچائے ان کا احسان عظیم امت مسلمہ پر تاخیہ مت رہے گا اور ان کو یاد ہر مسلمان یاد کرتے رہے گا تاخیہ امام حسین کی جو شہادت ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے اس کی اس کے سگنیپکنس کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے خود اہل اپس سنت اور جماعت کے لوگ جوہ نت نئے بہانے بناتے ہیں کئی ایکسکیوز پیش کرتے ہیں اب آسکر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ گئے ہیں کیوں مکہ سے اور مدینے سے کوفے کو کیوں گئے کربلا کو کیوں گئے اگر مدینے میں رہتے یا مکہ میں رہتے تو یہ شہادتیں نہیں ہوتی یہ بات بلکل غلط ہے شہادتیں امام حسین ابن علی رضی اللہ اگر خدا نہ خواستہ کربلا نہیں جاتے کوفہ نہیں جاتے اور مدینے میں رہتے یا مکہ میں رہتے وہاں تو ان کے گاہ کو پرستار تھے ان کے چاہنے والے تھے ان کے نانا کو چاہنے والے تھے لیکن یزید کا اتنا زور تھا کہ یہاں صرف بہتر شہادتیں ہوئی ہیں اگر وہ خدا نہ خواستہ مدینے میں رہتے تو ہزاروں لاکھوں شہادتیں ہوتی تھیں بے خصور لوگ مارے جاتے تھے مدینے میں ہوتی یا مکہ میں ہوتی اگر رہتے تو وہاں پر لاکھوں مسلمان شہید ہو جاتے تھے اس خون خرابے کو بچانے کے لیے امام حسین نے کوچہ کیا کوفے کا کوچے کو گئے کوفے کو گئے پھر وہاں سے ان لوگوں نے کوفے والوں نے جس نے دعوت دی تھی وہ دھوکہ دیئے تو آپ آگے پڑھ لیں گربلا کی طرف پڑھ لیں تو وہاں پر محاصرہ کیا گیا ان کو سراؤنڈ کیا گیا گھرہ دالا گیا آپ نے کئی بار واقعے سنے ہیں میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے لیکن مختصرا بتانا بیگرانڈ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں اور آج جو میں آپ کو بتانے جانا ہوں کہ یہ پیٹن آپ کو میں لنک بتاؤں گا انشاءاللہ تو سمجھ میں آ جائے گا خاص طور پر نوجوان بچوں کو کہ یہ شہادت کا سگنیفیکنز کیا ہے اور کس لیے ہوئی اور یہ جو اسلام میں جو تبدیلی آلانی کی کوشش کی گئی اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے پیچھے کونسی سازش کونسی کانسپیریسی اس کے پیچھے جو ہے نا ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں جاتے مکہ میں یا مدینے میں تو لاکھوں مسلمان شہید ہو آئے تو آپ یہاں تشریف لاتے ہیں یزید کی خوف فوج گھیر لیتی ہے لاکھوں کی فوج ہزاروں لاکھوں کی فوج اور ان کا مہاصرہ کر لیتی ہے ان کو سراؤنڈ کر لیتی ہے اور ان کو جیسے یہاں پر سیکشنز بہتے ہیں آنسکر کے زمانے میں بڑی کنٹریز سوپر پاور ہے چھوٹی کنٹری پر سیکشنز لگا لیتے ہیں وہ کچھ ٹریڈ نہیں کر سکتے آ جا لی سکتے ہیں ان کے لوگ اسی طرح ماں سے ان کو پانی سے رکا دیا گیا ریشن سے رکا دیا گیا اب ان کو جو ہے نا بھوکا مارنا کی کوشش تاکہ مجبور ہو جائیں یہ ساری کوشش کیا تھی کہ امام حسین یزید کی ہاتھ پہ بیعت لائیں یزید کو خلیفہ مانیں یزید کو خلیفہ اگر امام حسین اہل بیعت اگر نہیں مانتے تو اس کی خلافت ختم ہو جاتی تو اسی وجہ سے وہ زور زبردستی سے اپنا علاقہ جیسا ہمارے پاس علاقہ کرتے ہیں تو بیعت کروانا چاہتا تھا اس کا مقصد یہ تھا مکہ اور مدینے میں کئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا جو انکار کر رہے تھے یزید مردود کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تو ان پر ظلم کر کے ان کو خدل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اور جو دباؤ میں آگئے اپنی جان کو جو ہے اپنی بچانے کے لیے کئیوں نے اس کی خلافت خبول بھی کر لیا اب یہ واقعات کی جو ہے تفصیل میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ پانی کا اتنا ان کو بائیک آٹ کیا پیاسے بچے کو بتاتے ہیں چھے میں نے کہ تو اس پر تین مار دیتے ہیں اتنی ظالم خوام اتنی ظالم فوج وہ فوج اب اکثر تخاریر میں آشورے کے آپ یہ ایک ڈیلاک بن گیا ہے ایک پنچ لائن بن گیا ہے لوگوں کا مسلمانوں کا جو مخری لیوتے ہیں چیخ پکار کر کے تقریب کرتے ہیں تو اس میں یہ گوتے ہیں کہ ازائیں وہاں بھی ہو رہی تھی ازائیں یہاں بھی ہو رہی تھی نمازیں وہاں بھی ہو رہی تھی نمازیں یہاں بھی ہو رہی تھی تو نماز نماز میں فرق ہے یہ نماز اللہ واسطے کی نماز ہے بھوکے پیاسوں کی نماز ہے فاخہ کشوں کی نماز ہے وہ نماز جو ہے نا نوکروں کی نماز ہے فوج جو ہے یزید کے غلام ہیں اس کی تنخواہ یزید کو خوش کرنے کے لیے نماز ہو رہی ہے اس کی وفادائی میں نماز ہو رہی ہے یہ مسلمان نام کے مسلمان رہ گئے تھے یزید کے لیے کام کر رہے تھے یزید کی فوج تھی وہ تو جس نے اسلام لایا اس نبی اس نبی اس رسول کے نواسے کو پیارے نواسے کو شہید کرنے کے لیے اکتہ آمدہ ہے یزید کو خوش کرنے کے لیے تو ان کے پاس اللہ کی خوشنودی کا کوئی ان کے پاس کونسپٹی نہیں تھا بادشاہ وقت جس کے پاس حاکم وقت جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس پاور ہے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ اور ایک بات بولتے ہیں سنی علماء جو بولتے ہیں یزید نے خود جا کر نہیں کیا ظلم یزید نے ان کی گردن نہیں کٹی یزید نے پانی نہیں روکا یزید کے حکم پر ہی ہو رہا تھا جتنا ظلم ہو رہا تھا اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جتنا بھی ظلم ہوا اہل بیعت پر وہ یزید کے حکم پر ہوا اور وہ مانیٹر کر رہا تھا کئی سو بھی دور سے اس کے حکم پر ہو رہا تھا اور اس کے جو فوجی تھے کامینڈرز تھے وہ لوگوں نے اس کو خوش کرنے کے لیے یہ سارت ظلم کیا اتنا بربدیت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ انسانیت نہیں ملتا تو اس کا بیگرانڈ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ ان کے بھائی حسن رضی اللہ عنہ بڑے بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت رہی گی اس کے بعد بادشاہ شروع ہو جائیں تو حضرت عمر کا کی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے مسلمانوں نے خلافت پر فائز کر دیا پہلے وہ ریلیکٹنٹ تھے پسپیش کر رہے تھے وہ نہیں ہونا چاہ رہے تھے لیکن لوگوں نے مسلمانوں نے یہ کہا کہ آپ ہی ہیں آپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے حضرت علی کو علی مرتزا کو جو ہے نا رضی اللہ عنہ کو خلافت پر فائز کرتے ہیں وہ خلیفے بن جاتے ہیں اس کے بعد حضرت معاویہ وہ accept کرنے کے لئے تیار نہیں تھے وہ جو ہے ان میں شروع سے یہ تھا آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ جو ہے نا accept بہرحال بڑی مشکل سے accept کرتے ہیں لیکن کسی نہ کسی بہانے کچھ نہ کچھ کانٹروورسس پیدا کر رہے تھے اس کے بعد جنگ ہوتی رہی ایک جنگ ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے حضرت علی کے لوگ اور حضرت معاویہ کے لوگ آپس میں جنگ ہو رہی تھی کیوں اصل دل میں ان کے جو ہے نا حضرت علی مرتزا کو خلیفہ ماننے سے انکار کر رہے تھے خود خلیفہ بن جانے کی جکر ان کو چاہیے تھا پاور ان کو چاہیے تھا گورنن ان کو چاہیے تھا اختدار ان کے پاس اللہ واسطے کا کوئی concept نہیں تھا وہ چاہ رہے تھے کہ اختدار حاصل کریں تو اسی کی کڑی یہ ہے کہ حضرت علی کی شہادت ہو جاتی ہے حضرت علی کے بعد حضرت حسن حسن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت پر فائز کیا جاتا ہے وہ خلیفہ بن جاتے ہیں سارے مسلمان اس کو accept کرتے ہیں سوائے عمیر معاویہ کی اور ان کی فیملی کی تو وہ پھر جنگیں چاری رہتی ہیں تو وہ آخری میں دیکھیں یہاں پر اگر اختدار ہونا رہتا اہل بیت کو حضرت علی یا ان کی اولاد کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو تو وہ چھوڑتے نہیں تھے اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ compromise ہوتا ہے agreement ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں تاکہ لوگوں کا خطل عام بن ہو اس سرمان بیرا وجہ مر رہے تھے دونوں سائٹ سے تو آپ کیا کرتے ہیں امام حسین حسن رضی اللہ عنہ جو امام حسین کے بڑے بھائی تھے خلیفے بن چکے تھے چھ مہینے میں کی خلافت بھی اس کے بعد آپ نے ویڈراؤ کر لیا آپ نے آپ دستبردار ہوگے خلافت سے کس لیے خون خراب ایک کو بچانے کی اور حضرت معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیا آپ نے مگر یہ شرط پہ ون کنڈیشن اولی کہ حضرت معاویہ کی زندگی تک وہ خلیفے رہیں گے ان کی موت کے بعد چاہے سال بار ہو دست سال ہو کبھی بھی ہو ان کی موت کے بعد مسلمانوں کو حق ہوگا کہ خلیفہ چنے وہ اپنا خلیفہ نہیں چنے گی یہ پرنسپل agreement تھا یہ agreement کا سب سے مین important point تھا کہ حضرت معاویہ خود کسی کو نامینیٹ نہیں کریں گے اپنا خلیفہ اپنا جانشیر لیکن مسلمان سیلیکٹ کریں گے کون خلیفہ ہوگا معاویہ کے بعد تو یہاں کیا ہوا جیسے ہی حضرت معاویہ خلیفہ بنتے ہیں پاور گراب کرتے ہیں وہ طاقت اپنی کنسالیڈیٹ کرتے ہیں اور سو جتنے لوگ تھے مسلمان جو ریلیکسن تھے ان کے ہاتھ پر جو ہے بیت لانے کے لئے ان سے بھی زبردستی لیتے ہیں علاقہ اب چونکہ امام حسین بھی لے چکے ہیں امام حسن لے چکے ہیں اور جو حضور قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی تھی کہ تیس سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی تو یہ بادشاہت شروع ہو گئی چھے مہینے جو خلافت کی آپ نے وہ چھے مہینے کے بعد تیس سال ہو چکے تھے یہ پوائنٹ کوئی نہیں ہوتا اب آدھ جو ہے تقاریر میں تیس سال وہاں ختم ہو چکے تھے تو اللہ کے حکم سے حضرت حسن کو اللہ ان کے دل میں ڈالا اور وہ جو ہے خلافت سے درج بردہ اس لیے ہو گئے کہ وہ مہاں تک ہی خلافت تھی اس کے بعد بادشاہت شروع ہونے والی تھی اور وہ یہ بادشاہت نہیں چاہتے تھے پاور نہیں چاہتے تھے اختیدار نہیں چاہتے تھے گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے تھے تو اسی لیے آپ نے دست بردار ہو گئے تو دست بردار ہونے کے بعد اب دیکھئے یہاں پالٹکس ڈرٹی پالٹکس جو ہوتی ہے امام حسن جو آپ ان کو آگے بڑھانا تھا ان کی اہمیت بڑھانا تھا جو آپ نے اتنا بڑا عیسار کیا تھی بڑی خوربانی دی کہ آپ خلافت سے دست بردار ہو گئے ایک بڑے پوزیشن سے دست بردار بڑھ رہا ہو گئے تو تھوڑے ہی دن میں ان کا ختل کر دیا جاتا ہے زہر دے کر ان کو مار دیا جاتا ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ ہے جو بیگراؤن اس کے بعد امام حسن اب اسی اسنا میں جیسے ہی امام حسن کی شہادت ہوتی ہے یزید کیا انہوں مابیہ حضرت مابیہ یہ کرتے ہیں کہ یزید کو اپنا خلیفہ نومینٹ کر دیتے ہیں جو کہ کانٹریکٹ کے اگریمنٹ کے جو پیس کانٹریکٹ تھا پیکٹ تھا اس کے خلاف تھا کانٹرلیری تھا انہوں نے خلاف ورزی کر دی سب سے بڑی خلاف ورزی کیا کر دی کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ مابیہ کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گی لیکن سب سے پہلا کام مابیہ کیا کرتے ہیں اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ بنا دیتے ہیں نہ صرف بناتے نومینٹ کرتے ہیں بلکہ لوگوں سے بیت لینا شروع کروا دیتے ہیں صحابہ رسول سے زبردستی مکرانا شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یزید مردود جو ہے نا فاسخ و فاجر انتہائی خلیص قسم کا کیریکٹر کا آدمی تھا اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا بنا کر جو ہے نا لوگوں کو زبردستی جو ہے اس سے بیت کروا رہے تھے ریزن جو ہے جنگ کا بیگران بتا رہا ہوں میں آپ کو جو ماحور بن رہا ہے تو ایک تو امام حسن کی شہادت ہوتی ہے ان کو ختل کر دیا جاتا ہے پہلے تو حضرت علی کو ختل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے پھر ان کے فرزن کو شہید کر دیا جاتا ہے اس کے بعد لوگوں سے زبردستی علاقہ کس سے لگا رہے ہیں بیت کس سے کروا رہے ہیں اپنے بیٹے سے کروا رہے ہیں جس میں کئی صحابہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے واقف تھے اس کی کردار سے واقف تھے وہ انکار کر رہے تھے جو انکار کر رہے تھے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے ختل کر دیا جاتا ہے ایک معنی میں فورس فولی زبردستی امپوس کیا جاتا رہا تھا اس کو خلیفہ کی جیسا اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے مرے نہیں ہیں مرنے سے پہلے ہی وہ جو ہے نا اپنا سلطنت شروع کر دی خلافت نے بادشاہت شروع ہو گئی جیسا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیس سال رہیں گی تیس سال کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی تو آج بھی دیکھتے ہیں کنگ مہاویاں بلکے ڈالتے ہیں وہاں بیاں جو ڈالتے ہیں دس محرم کو ڈالتے ہیں ایک ایک چوٹ چلتے ہیں ایک جو ہے نا ریٹیسائز کرنے کے لیے جو مسلمان غم مناتے ہیں ان کو ان کا مزاق پڑھانے کے لیے یہ لوگ کنگ مانویاں بلکے لکھتے ہیں تو حقیقت میں وہ کنگ بن گئے تھی اپنے بیٹے کو کنگ بنا دیئے تھی زبردستی جو ہے یہ بادشاہت شروع ہو گئی تھی اسلام سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا پاور گراب تھا اب میں یہ بیگراؤنڈ تو ابھی بچا چکا ہوں مختصرن اس سے آگے اور بتاؤں گا کہ یہ دشمنی کہاں سے شروع ہوئی ان کے اندر جو جو پالیٹکس ہے ڈرٹی پالیٹکس چل لوگی ہے وہ کہاں سے چل رہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ستانے والوں میں سب سے زیادہ عذیت دینے والوں میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عذیت سب سے زیادہ سب سے زیادہ حراث کرنے والا عبو سفیان جو یزید کا دادا تھا حضرت محمد محمد کا باپ تھا تو یہ بیگرانڈ ہے وہ لوگ کئی جنگ کر چکے ہیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسیسنیٹ کرنے کے لئے ان کو ختل کرنے کے لئے کئی اٹمٹس کر چکے کیونکہ وہ نبی ہیں معصومل خطا ہیں ان کے اوپر دنیا کی کوئی طاقت نہیں چل سکتی اسی لئے وہ ختل نہیں ہوئے سے اللہ کے حکم سے ورنہ کوئی عام آدمی ہوتا تو ختل ہو جاتا تھا اتنے اٹمٹس کی ہیں ان پر لیکن یہ لوگ جنگ کرتے رہے ہارتے رہے ان کی عبو سفیان کی بیوی ہندہ جو یزید کی دادی اور حضرت معاویہ کی ماں اس نے کیا کیا ہے اسیسنز کو ہائیڈ کیلرز وہ زمانے بیوی تھے تو ٹرین جو رہتے سنایپر سے ساز ہوتے ہیں وہ ایسے ان کو ٹرائل خرید کر پیسے دے کر وہ زمانے میں جو ہے نا ایک ایسا ہتھیار نکالا تھا جیسا فریز بی ہوتی ہے فریز بی سے بچے سازے با ست پھیکے تو اس میں چاکو کی فریز بی تھی وہ اس سے حضرت حمزہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہید چچا تھے ان کا خطل کیا جاتا ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے وہ پھیک کر وہ جنگوں میں آگیا پیش پیش تھے اور جو فتح ہوتی تھی مسلمانوں کی فتح ہوتی تھی اس میں پیش پیش تھے حضرت حمزہ تو ان کو کیسے ٹارگیٹ کیا گیا ان کو کیسے ختل کیا گیا ایسا یہ اسیسنز کو جو ہے خائر کر کے پیسے دے کے ان سے جو ہے یہ کام کرواتے ہیں ان کا ختل کرواتے ہیں اور جب آپ شہید ہو جاتے ہیں حضرت حمزہ تو یہ یزید کی دادی حضرت محویہ کی ماں ابو سفیان کی بیوی یہ کرتی ہے کہ آپ کا سینہ چارٹ کرتی ہے سینہ کھول کے ان کا جگر یعنی لیور کلیزے کو نکال کے موں میں لے کے ناشتی تو اتنی وحشت اتنی بربریت تھی وہ زمانے میں تو حضور قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے چچا تھے حضرت حمزہ تو ان کی شہادت ہوتی ہے بعد میں کئی جنگوں کے بعد ہر باقھ تھارتے تھے یہ لوگ اس کے بعد جب ان کی جان پر آئی جنگ ایک جنگ ہار گئے اور جنگ میں جان پر بنائی تو انہوں نے اسلام خبول کیا کس نے ابو سفیہ اور ہندہ بھی خبول کر لی اسلام حضرت معاویہ بھی خبول کر لیے ان کے ساتھ جتنے تھے وہ سب خبول کر لیے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے سون انمیز ان کے خون کے پیاسے تھے کئی بار ختل کرنے کی کوشش کیے وہ آ کے ختموں میں گر جاتے ہیں صرف اور صرف اپنی جان بچانے کے لیے اللہ واسطہ نہیں ہوئے مسلمان آپ ذرا غور کیجئے اس کو اس بات کو نوٹ کیجئے کیونکہ اس کے بعد کے جو واقعات میں اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں اپنی جان بچانے کے لیے وہ ٹائم بائی کر رہے تھے وہ جو ہے آ کے پیروں میں گر جاتے ہیں اسلام خبول کر لیتے ہیں یہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھئے آپ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقل عظیم ہے اس سے بڑا اس سے انچا کیریکٹر کسی اور کا نہیں ہو سکتا آپ کی ذات رحمت العالمین ہیں سارے عالمین کے لیے رحمت ہے تو ان کا دیکھئے نویہ کیسا ہے اتنے بعد ختل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو بھی آپ ماف کر دیتے ہیں نہ صرف ماف کرتے ہیں حضرت معاویہ کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان سے خطوط لکھاتے ہیں ان کا کام ان کو ٹاس دیتے ہیں ان سے جو ہے دوسرے بادشاروں کو حکومتوں کو خطوط لیٹرز لکھواتے تھے مافیہ سے اس کے بعد مافیہ کو سیدھیا کا دور بنا کر بھیج دیتے ہیں لیکن اپنے پاس خریب لالیے مافیہ ایڈوکیٹڈ آدمی تھی تو ان کے ٹیلنٹ کا استعمال حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کر رہے تھے مگر یہاں ان کے دلوں میں کچھ اور ہے ان کے دلوں میں اختیدار حاصل کرنا ہے یہ جو اختیدار ان کے پاس سے چلے گیا تھا پھر اس میں مل کر کامپرمائز ہو کر پھر سے جو ہے اندر آ کر پھر کانسپریسز کر کے ان کے اسلام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا تھا اس کو ختم کر کے پھر سے اپنے اختیدار بیکڈور چینل سے آ کر پھر یہ پورا پاور گراب کرنے کی کوشش تھی یہ سارا کربلا کا جو واقعہ ہے اس کا پسے منظر میں آپ کو بتا چکا ہوں حضرت مافیہ اب ہم جیسے دوسرے سنی جو امام حسین کی تائید میں ہیں ان کے یہ جو ہے نا ان کو برا بھرا کہتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں ہم مہدوی امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم کسی کو گالی نہیں دیتے صحابی ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کسی پر پڑ جائے تو کیا خوش نصیب ہے اس کا کیریکٹر کیسا بھی ہو اس کے دل میں کیا ہے ہم کو نہیں مال اس کی نیت کیا ہے وہ اس کا جاننے والا اللہ ہے اس کو اس کی اچھی نیت اچھے عامال کا ہر کسی انسان کے اللہ تعالیٰ عجر دنے والا ہے اس دنیا میں اور آخر اگر کسی کی نیت خراب ہے کسی کی جو ہے نا منشہ خراب ہے اور وہ بدکار ہے یا بدماش ہے تو اس کو اسی طرح کی سزا ملے گی we are not going to make any judgments we are not here to make judgments we are not going to declare somebody as enemies اور اور friends یہاں پر ہم جو ہے ایک ہی دیکھتے ہیں بات کہ یزید کو کس نے مائل کیا کو پرووکڈ یزید کس نے یزید کو اتنا بڑا ظلم اتنا بڑا ستم دھانے پر مجبور کیا تو بات امامان علیہ السلام کی جو بات ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اسی کی تخلید کرتے ہیں کیونکہ ہم مہدوی ہیں حضرت سید محمد مہدی مہود علیہ السلام کو اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں تو اسی لئے ہم آپ کی ہر بات کو امامان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یزید سے یہ معاویہ سے حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے اجتہادی مطلب پولیٹیکل ان کا جو ہے ریلیزن سے کوئی تعلق نہیں تھا انہوں نے دنیا بھی اس کے لئے اختدار کے لئے یہ غلطی کیے وہ حق پہ نہیں تھے امام حسین حق پر تھے لیکن یزید کو کس نے مائل کیا یزید کو یا ان کے والد کو کس نے مائل کیا مائل مطلب وہ فورز در یا اس کو اٹریکٹ کون کیا تو وہ کون تھا ان کا نفس تھا نفس تھا جو اس سارے چیزوں کو کرنے پر مائل کیا شیطان جو ہے نا نفس انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے برے سے برہ بھی کام کروا سکتا ہے اس لئے ہمارے آخا میرا حضرت سید محمد مہدی معاود علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید پر لانت بیجنے سے پہلے اپنے نفس پر لانت بیجو کیونکہ وہ یہ نفسی ہے جس نے یزید کو یزید بنایا یزید کو یزید کس نے بنایا اس کے نفس نے بنایا اگر نفس نہ ہوتا اس کے نفس کو وہ مارتا اس کے نفس سے جہاد کرتا اہلِ بیت سے جہاد کرنے کے بجائے اہلِ بیت سے جن کرنے کے بجائے وہ اپنی نفس سے بری خواہشوں سے کو جو ہے غالب آنے کے لیے اس سے جہاد کرتا تو یہ سارا واقعہ نہیں ہوتا تو انسان سب سے بڑا جہاد کا فارم کیا ہے جہاد جہاد جو آپ مسلمان کہتے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے جہاد کہتے ہیں وہ نہیں ہے جہاد الکبر کیا ہے وہ اپنے نفس کی لڑائی ہے اپنے جو خواہشات ہیں دنیا میں خواہشات ڈیزائرز لیگر اور ایلیگر موسیلی ایلیگر ان پر کنٹرول کرنا ہی سب سے بڑا جہاد ہے جہاد الکبر وہ ہے تو یزید پہ لانت بھیجنے سے پہلے اپنے نفس پر لانت بھیجنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے میں وہ یزیدیت نہ پیدا ہو یزیدیت سے ہم وہ یزید کی نفسانی جو خواہشات تھے اختتار حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتا کتنے لوگوں کا خطر کر دیا کتنے عورتوں کی زندگی برباد کر دیا کتنے بچوں کو یتیم کر دیا کتنے بچوں کو شہید کر دیا تو اس کا پاس کوئی اس کی مروبت ریایت نہیں ہے جانور سے بطر ہو گئے تھے وہ لوگ تو اس چیز کو کنٹرول کرنے باہد رستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں تو تا خیامت ابن علی امام حسین کو ہیرو مانا جائے گا کیونکہ آپ نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان پربان کر دیا تو آج بھی اور دیکھئے ستم زرفی یہ ہے کہ جس نے شہید کیا ان کا سر جدا کیا وہ لوگوں نے نیزے پر بمبو پر سر اٹھا دیا اٹھا کے ناسنے لگے وہ سمجھے کہ ان کی جیت ہو گئی لیکن کس کا سر بلند ہو رہا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہیت نوازے کا دشمن خود سر بلند کر رہا ہے تو یہ ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو پخیر کی آپ تمام سے گزائش ہے کہ یہ بیگراؤنڈ کو سمجھے واقعات تو کربلا کے ہر کوئی سناتا ہے لیکن یہ سب پورا بیگراؤنڈ آپ کو جو ہے کہیں بھی نہیں ملتا تو یہ چیزوں پر آپ دماغ لڑائیں آپ سوچیں اس کے پر فکر کریں تو آپ کو ان شہادتوں کی اہمیت کا پتا چلے گا تو ہماری کوشش ہونی ہے چاہیے کہ حضرت امام حسین اور تمام شہدائے کے رولہ کے تو فیر ان کی شہادتوں کو یاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے تعلیمات انہوں نے کس چیز پر عمل کیا وہ کامپرمیز چان نہیں ہوئے اپنا ایمان خراب کرنے سے کامپرمیز نہیں ہوئے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیا لیکن ایمان نہیں دی تو وہ چیز ہے تو وہ چیز کو ہم یا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کو ان کے نقشے خدم پر چلائیں اور ان انہوں نے جس طرح دین اسلام کو بچانے کی کوشش کی نفس پر خوابو پا کر اپنے آپ کو خربان کر دیا دین اسلام کے لیے اس پر جہنا ہم کو اللہ تعالیٰ چلانے کی کوشش توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان اللہ اللہ بچانے کی کوشش اب تزگیر بچانے کی کوشش بچانے کی کوشش